لیے وہاں آخر آپ کو بلڈنگ بڑھانی پڑھیں گی وہاں آپ کو پارلیمنٹ کے لیے بلڈنگ بڑھانی پڑھیں گی وہاں آپ کو چیف مرسکر کا گورنر سیکیٹریٹ سب کچھ بننا پڑے گا اس میں برکت لگے تھا تو سارا کچھ ہم فیصلے کر کے اس میں این ایف سی کا آپ کو اوارڈ جو ہے اس کا فیصلہ کرنا پڑے گا کہ این ایف سی کا کتنا عیسی ملے گا سینٹ میں کیا ہوگا یہ بڑے اہم فیصلہ ہے اس کے علاوہ بہت پانی کی دسٹیبوشن کیسے ہوگی خزانے کی دسٹیبوشن کیسے ہوگی یہ ساری چیزیں کر کے اس کے بعد یہ پروونس پہ انشاءاللہ ہم حل کریں گے اور لوگوں کو اعتماد میں لے کے کیونکہ ہمیں تو تھرڈ مجورٹی چاہیے سنتے جائیں یہ سارا کام کرنے کے بعد یہ صوبہ بنے گا اور اگر ہم یہ کام کر لیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ صوبہ کے لیے ہم کام شروع کر دیں بلڈنگ بننی شروع ہو جائیں سارے درامات شروع ہو جائیں اور جب اگلی الیکشن آئے تو چنونوی پنجاب کی الیکشن الگ ہو اور باقی پنجاب کی الیکشن الگ ہو سر خزانہ کی بات ہوئی ہے تو اسرد عمر صاحب کے ساتھ کچھ آہ کانسپریسیز چال رہی ہیں کہ جی کوئی کلیشیز ہوئے ہیں کوئی خان صاحب کے آپ کے جو ہیں وہ کیا بات کیا ہے وہ کوئی کوئی بات نہیں ہے ایسی کلیش تو چھوڑو میٹنگ بھی نہیں ہوئی ایسی ہم تین آدمیوں کی جس میں کال یا پرسوں یا کتے اسٹی اٹسے میں کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوئی یہ غلط خبر ہے بالکل منگ غلط خبر ہے اچھا خان صاحب یہ بتا دیجئے گا کہ وہ بہشت ہے بڑا برا حال ہے ڈالر کا ریٹ ہر گتر دن سا چڑھتا جا رہا ہے گر یہ بات میں تو مزید مہنگائی کی چکی میں پیس گئے تو کیسے اب لگ ملک سنبھال لیں گے تو پڑکی جو اپوزیشن گئی ہے کہ خان صاحب سے اور ان کی جو کابینہ سے ملک چلانا مشکل ہو گیا ہے تو پھر ان کی بات درست ثابت ہو رہی ہے نہیں بالکل درست ثابت نہیں ہو رہی آپ ایک چیز سنجھیں کہ یہ ہمارے ملک کی حالات یہ لوگ چھوڑ کے جو گئے تھے ان لوگوں نے ڈالر کو ایک سو پانچ روپے کے لگ بھگ رکھنے کے لیے سات عرب ڈالر کی ریزرز خرچ تیل مہنگا ہوا انہوں نے غلط فیستے کی انہوں نے ہر چیز میں انہوں نے اتنے غلط فیستے کی کہ انہوں نے بالکل ملک کی وعیشت کو بٹھا دیا تھا آج بھی ہم ایک جگہ پہ میٹنگ کر رہے تھے ایک انرجی کے بارے میں اس کے بارے میں بجلی کے بارے میں اور پتہ یہ لگا کہ ہمیں اب بیس تیس سال کا جو ایک گند ایکیوملیٹ ہوا وہاں تھا وہ ہمیں صاف کرنا پڑ رہا ہے لیکن کسی نے تو صاف کرنا ہے انشاءاللہ ہم یہ صاف کریں گے اور اس کے بعد بھی ملک اس طرح سے یہ گروہ کرے گا اس طرح سے اس میں ڈیولپنٹ ہوگی جو ہمیشہ کے لیے ایک راہ بن جائے گی کہ پاکستان ایک غریب ملک سے نکل کے ایک امیر ملک میں تبدیل ہو جگہ صاحب آپ کا کردار پڑا ہے میں پی ٹی اے کے اندر کالے خان صاحب نے بات کی کہ کچھ بزرا جو ہیں وہ بھی ڈینجر زون میں تو کون کون سے کچھ ہنٹ ہمیں بھی بتائیں کہ کون کون سے وہ خان صاحب کو بتا دیں فیصل آباد اس کو مسلم لیگ نون کا قلعہ کہا جاتا تھا کوئی اے ست کوئی وزارت فیصل آباد کو نہیں ملی اس کو کیوں اگنور کیا گیا گیا اگلے فیز میں فیصل آباد میں وفاق میں ضرور بھی انشاءاللہ یہ بھی بتائیے گا کہ انڈوں کے حوالے سے بات ہوئی جہاں سے پی ٹی اے نے کلین سویپ کیا لیکن یہاں پر اینور ڈیویلپمنٹ سکیم کے تحت کوئی بھی فنڈز نہیں دیئے گے بلکہ پچھلے فنڈز بھی ختم کر دیئے گئے میں آپ کر دوں فنڈز کی بات بتا ہوں پنجاب میں انہوں نے کیا کیا شہبا شہبا شریف صاحب نے ہمیں چھوڑا کیا اربوں روپے دینے پڑے یہ جو اورنج ٹرین کے لیے جو اسی سال میں دینے پڑڑے ہیں اربوں روپے بغیر چاریس پچاس ارب روپے تھے اتنے ہی پیسے انہوں نے ایک پاور پلانٹ شروع کر دیا تھا جس کے پیسے موجود نہیں تھے جس کی بینک سے لون ابھی تک سائن نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنے کار شروع کر دیا اس کے لیے بھی چالیس پچاس ارب روپے دینا پڑ گیا ہے کیونکہ اس پلانٹ کو آخر مکمل کرنا ہے یہ ایک مشکل آ باقی سات مہینے رہ گئے ہیں مگر یہ ایک شرف پہلا سال ہے اور یہ مستن لیگ نون کے جو مسائل تھے ان کو صاف کرنے میں گزرے گا آپ آگے دیکھیں گے جو اگلا بجٹ آئے گا اس میں خصوصی پلان آئیں گے اور سیال کورٹ میں جو ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ایک ساتھ دیا ہے جو ووٹ دی ہیں انشاءاللہ ہم اپنا بعدہ پورا کریں گے اور ووٹوں کے حساب سے اور فیصل آباد کی جو اہمیت ہے اس کے حساب سے فیصل آباد پر ڈیولوپنٹ آئی ہے صاحب نئی قانون سازی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں لیکن سب سے بڑی رکابت جو ہے سینٹ میں آپ کے مجوردی نہیں ہے صاحب نے کیا سوچا ہوا نیا سوپاری بننا ہے اور بھی نئی قانون سازی میں سیاست میں خاصتہ میں قانون سازی میں اسیمبلیوں میں یہ مل کے چلنا پڑتے ہیں تو یہ باقی پارٹیاں ہیں ہمارے ان سے اختلافات ہیں مگر ملک کے خاطر ملک کی بہتری کی خاطر قانون آئیں گے ان سے ہم بات کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہم ان سے دل کے قانون پاس کرا لے گی آخر چیزیں چلتی ہیں حکومت کو چلانا ہے حکومت چلے گی بالکل ابھی تیم میں نے گدرے بہت زیادہ حملے ہو رہے ہیں ہمارے اوپر کہ یہ بھی غلط وہ بھی غلط ہم سے